انہوں نے جا کے بھوراں بتایا کہ اس کو دیرہ دیتا بہت روئی تو ہم نے کہا تو بہر جا میں بھی جوڑے لیتا تو میں نے وہ طلب یہ اندر میں جوڑا اور اس کو دکھایا تو بہت پرسند بہت سکتے کہہ لگا کہ آپ اس کو بگا لیتیا آپ اس پر دیا کیجئے کروا کیجئے بولو ایک دیوہ سا آئی تیب دھی بھائیا ہوں سینی کریہ کے دھنگ گیا ہوں اب وہ برسہ بھی ہے کہ سینی کریہ گیا ہوں تو پہلے جاتی تھی اس کا تو پتی پرسند تھا تو یہ گئی اور اس نے کہا کہ بھائی مجھ کو درسن کرنے کی بڑی تڑا سیا تو وہاں ان کے سامنے روئے تو اس نے کریہ میں کہا کہ تم بھڑا ہوں گا ہم دنوں کو لے چلیں چپ چاہم ہم چلیں دونوں کے دونوں اور میلے کو چلیں کریہ نے اس بچن اچارا سوامی پہ چلیں ہائیں دو لارا میں تو جاتا ہی ہوں اور تم کو لے چلتا تم گھرنا وہ جدہ سے دیر ہے جھ رکھیں بولو برات رات چلیں ہائیں تو ہسنگا تائیں اپنا چت کراؤ نہ چاہدے ہام جل صبح ہونے لگے گی تو ہم دونوں تونے چلیں گے تم دکھی مد ہو بے ساتھ رکھو کہ تم کو لے چلیں گے تو وہاں جب گھر گئی تو صحیح ہی کرنے لگے نہ ان کو دیانا نہ ان کو دیانا اور ارد رات میں چلتی دونوں کی تو بولو نسپنی دیت گئی ادھراتی پنی دو اٹھ چالی سنگ ساتی بات مطلب یہ ہے کہ یہ تو اب بیتی رہا اور آدھے رات میں پہنچی رہا کٹی پر جھاں ہم کی کٹی دی ورنہ نہ دیئے اسے کنارے ہم کی کٹی دی پہنچی تہا کٹی نجسا جا قوامی قوامی کرائیں جہاں کٹی بنی تھی وہاں پہنچ گئی اور سوان چلتی رات میں انہوں نے سوچا ہے بھائی رات میں پہنچ گئی کٹی بھی ہر درات میں پہنچ گئی سوامی پوچھیں بات ہر دراتی کس آئیا اب انہوں نے پوچھا ہے دی بھی تو وادی رات میں کروائی آئی کروائی آئی دن میں آنا چاہیے تو وادی رات بھولا قریہ کا ہی دکھیات سائمی کے سنگ میں چلی کہتے ہیں یہ دوائی میں اکیلی نہیں آئی یہ چھینی ساتھ میں ہے اس کے ساتھ میں ہے میں اکیلی بھی سکتا ہوں سوامی کہائے سنو تم باتا کس آئی تم آدھی رات اور وہ کہتے ہیں کہ میں قریہ سے کہ تم آدھی رات میں کیوں آئی صبح کیوں نہیں آئی تو کوئی وجہ تو ہے جیس کی وجہ سے رات تو پہنچ گئی بولو قریہ سائمی کہائے کر جو را تمہرے درسن کو منتا اور اس قریہ نے کہا کہ سوامی میرے میرا منہ آپ کے درسن بولیے بیاکتا مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدھی رات ہے کہ اور ہم چل دی درسن بولو اب ایک آراج سناو سوامی تم مہدین سورت سہران آئے تمہیں آپ نے ایک عرقی سنانے آئے تم نے سورت کے سرد کا راستہ دیا اور آپ نے سورت کو سرد کے ساتھ جھوڑا اور میں اوپر چڑھ لئی تو وہ کچھ سنانے آئے بولو سورت سائے لہم نسدن پالا تو تم سنڈیو دین دیا ہم نے روز جو آپ نے بتایا اس کا دھیان اس کا بھجن ہم نے روز کیا کسی دن بھی ناگانی کیا ناکم کیا اور دنس دن اس کا پالن کیا اور سورت چڑھتی ہے گر جاتی ہے چڑھتی گر جاتی ہے گھنگوڑ آوازیں ہوتی ہیں بے سمار انہی جو کہنے میں نہیں آتی ہے تھی آبا جی ان کو دھنتی ہے اور چڑھتی ہے اور یہ لولا لیتی بلو درگ دوارے دیسہ ایک کھیر کی تامے ہوئی سورت موری سر کہتے ہیں کہ سامنے دونوں آنکھوں کے مد میں سامنے آنکھ کھلی ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک کھڑکی درواز ہے اور اس میں سے سورت آنکھ جائی ہے ہماری آگے بڑھ گئی ہے آگے سب دکھائی دے رہا ہے کہتے ہیں دروازی میں سے آگے چھنے کی بولو چڑھ گئی چٹک جائی وہی دوارا ہٹک سلا کے ہو گئی پارا اور وہ کہتے ہیں چٹک کر کے تیجی سے جب سورت گئی تو سلا پر پہنچی پٹا ہے پھک سلا ہے سبید برکل سبید ہے وہاں کوئی ملاد نہیں یہ ایسر کے جو سہد الکبر میں ان کے اوپر ہے کہتے ہیں کہ تیجی سے گئی کہ جا کر کے اس کا کھڑی ہو گئی تو نیچے کا سر دیکھ رہی ہے نیچے جو بھی سور گیا ہے ساپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کوئی چوٹا نہیں چار کھانے کیا ہے چوری سی رچیا ہے ندرہ کیا کیجئے سور کیا ہے درکل کیا ہے کون ہدا ہوتا کسے رسے کون کرتا ہے کون لے جاتا کون سو جب سوار دیکھ رہی آنکھ سے اور تو سلسلہ پر کھڑے ہو کر کے اور وہ اپنی جو سنے روج پرتی کیا ہے اس کو بتا رہی ہے وہاں جو کاؤ سک دیکھا جائی تو سوامی سب بھاکی سنائی کہتے ہیں اس کو سناتے سناتے وہاں دی رات ختم ہو گئے اس میں ختم ہو گیا ہے اور دس بچیاں اتنا وہاں کا حال ہے سناتے 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 سورج کا جس کو سنانا ہے اس کو ہوتا رہی جو سن رہا ہے اس کو سن رہے سر سن رہے اور جات دیکھا کہتے ہیں بہت دن ہو گیا تو رات آدھی تھی اور تو صبح ہو کر کے دس بچ گیا انہوں نے کہا اب تم بند کرو بات میں جو کچھ کہنا کہتا ہے تاکہ پرے ادھار رس دیکھا نہیں تہا لوکا لوکا اب کہتے ہیں اس سے پرے جلی گئی جو سب کا ادھار ہے وہاں گئی دیکھا کہ یہاں کوئی لوگ وہ تو اتنا بڑا کہ وہاں کوئی لوگ ہی نہیں آپ خربوں برکوں تک پہماز کرتے تو پتہ ہی خربوں خربوں برکوں تک لمبائی چوڑائی اپائی نچائی اس کی پہماز کرو تری آپ کرو اتنا لمبائی چوڑا یہ سب اس کریہ نے دیکھا وہ سنانے رائے اس نے کہا کہ جیو گتی کی راہ بتا جگ میں آیا دولت کونکہ بھی چاہیے وہی دھنی دولت نہیں کوئی بچی نہیں یہ تو وہ مانگے کی کرتے ہی ہو تو کوئی مانگتے اور جب یہ پریچہ لے لی تو اس کو رسہ دے لیا اور خربہ کر دی اب وہ پار اتر گئی وہ ست دیس میں پہنچی ست لوگ میں وہاں دیکھا یہ تو سب کا عدار ہے یہی سے زور رکھنا کا بستہ رکھا ہے تو کوئی آدمی کیا جانے گا ہے کسی دات میں کیا دیا کسی کو کیا معلوم ہے انہوں نے کس کو کیا کیا دیا ارے جب پاک پہنچو گے تب تو پتا چلے گا یہ جو گروہ مہاراج ہے ان کو کیا معلوم ہوگا ہے کہ انہوں نے کس کس کو کیا دے دیا اور کس کس کو پہنچا ہے کس ہوئی بھائی یہ تو ایک تیند بس گیا گروہ مہاراج نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی اچھاؤ اور تم کٹی بناو کہیں تو مترہ میں رکھو انہوں نے کٹی کے لیے کہا تھا کٹی کے لیے کہا تھا کٹی کے لیے تو کٹی تو مطلب یہ جھوگڑی بھولی جاتی ہے تو مطلب یہ ہے یہ آج یہ ان کا چند ہے کس کو کیا دیا آپ کو کیا بات اور وہ کس کو دے دیں گے یہ بھی آپ کو پتا نہیں آپ تو بہت دور رہے ہیں کتنی بیاکوستہ ہو جائے تو اس طریقے نہیں بس سکتی اور اسے نہیں بس سکتا بچہ نہیں بس سکتا سب جائیں گے بات کیونکہ ان کا گھر یہاں تو حیلی مالک تو وہاں ہے اور سب سے پھرے اس نے نہ والم کتنے برم کتنے ہی دور کتنے بار برم پیدا کیا ہے اور وہ تو سب کا سوامی ہے کیا بتا آپ کو جب وہاں پہنچو گے دیکھو گے یہ دوز نے کچھ نہیں کہا وہ دو چار دن سنانا چاہتی تھی واقعہ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری کوئی بات سن لیے اور تمہارا کام ہو گیا ہے ایسے اسریوں نے ایسے پرسوں نے اس قاسی کے جمعیلے میں پرانس کیا جاں اتنا سور بچاؤ اور وہاں دیونت کے ساتھ لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ بچائیں جائیں جی بات مہینے گا جائیں اس لیے یہ جگت بڑا جھوٹا لپاہت بہت جھوٹا ہے اس سے سزا بچ کر کے رہو بچتے رہو چپڑا وہ لوگ نہیں اور اسے کچھ ملے گا بھی یہ جو پانچ یہ جو پانچ